ماجد علی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے اس اقدام کو جو بائیڈن انتظامیہ کی حمایت حاصل کرنے کا قدم قرار دیا جا رہا ہے سعودی عرب متحدہ عرب امراض بحرین اور مصر نے جون دوہزار اکیس میں کتر سے اس پارٹی اور سفری تعلقات ختم کر دیئے تھے عرب امراض کا پاکستانیوں کو گولڈن ویزے دینے کی تیاریاں لیور ویزوں پر پابندی کی خبر مسترد بڑا اعلان سامنے آ گیا مطیدہ عرب امراض میں لیور ویزا پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے یو اے ای حکام نے ایسی خبروں کو مسترد کر دیا وزیراعظمی مران خان کے معاملے خصوصی برائے آورسیز پاکستانی ظلفی بخاری نے یہ بات وزیراعظمی مران خان کے زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس میں کہی انہوں نے اس موقع پر آورسیز پاکستانیوں سے متعلق معاملات پر بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ یو اے ای میں لیبر ویزو پر کوئی پابندی نہیں ہے ایران کا اپنی جہری سائشدان کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان ایران کے صدر حسن روحانی کے بعد اب تازہ بیان میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی جہری سائشدان محسن فقری زادہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے ملک کی ایجنسیوں پر سائشدان کے قتل کے ذمہ داروں کا تائین کر کے ان کے خلاف جوابی کارفائی پر زور دیا ہے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے مقتول جہری سائشدان محسن فقری زادہ کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے محسن پر فخر کرتا ہے اور ان کے میشن کو ہر صورت مکمل کرنے کا عہد کرتا ہے سامسنگ کو چھ سال بعد سب سے زیادہ منافع عالمی وبا کرونہ وائرس سے دنیا بھر کی میشیت کو کافی نقصان پہنچا جبکہ متدد کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ کے لیکن اس دوران کورین ٹیکنالوجی کمپنی سامسنگ کو کئی سالوں بعد زیادہ منافع ہوا کورین ٹیکنالوجی کمپنی سامسنگ کو عالمی مارکیٹ میں چھ سالوں کے دوران سب سے زیادہ منافع ہوا ہے اور سامسنگ نے منافع میں متدد بڑی بڑی کمپنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متددہ سے مذہب کی توہین کو جرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا او آئی سی نے اقوام متددہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مذہب کی بے حرمتی پر پابندی لگانے کے لیے قرار دار جاری کریں اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے کہ او آئی سی سے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی ایک بار پھر مخالفت کرتی ہے اظہار رائے کی ازادی کا مطلب اقوام متددہ کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا نہیں ہے برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے شاندار خبر برطانیہ کے ویزا ایمیگریشن نے زیادہ سے زیادہ پاکستانی طلبہ کو برطانوی تعلیمی آداروں کا انتخاب کرنے کی تاوہ دے دی یوکے گوریمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ کے مطابق ویزا ایمیگریشن کیون فوسٹر نے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ڈے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے دروازے پاکستانی طلبہ کے لیے کھلے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی طلبہ برطانیہ کا انتخاب کریں متحدہ عرب امراض نے ایک بار پھر ترکی کو وارننگ جاری کر دی امراضی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی پر الزام ہے کہ وہ دیگر وہ مالک کے معاملات میں بھی مداخلت سے باز رہے امراضی وزیر خارجہ کا اشارہ لیویا کی جانت تھا جہاں مبینہ طور پر ترکی وہاں ہتھیاروں جنگجوہوں کو منتقل کر رہا ہے الاریبیا کے مطابق امراضی وزیر نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ ابراہیم ایک اہم تبدیلی ہے اسریلیا میں ہیٹ ویو درجہ حرارت سنتالیس ڈگری تک پہنچ گیا اسریلیا میں روان سال موسم گرمہ کی پہلی ہیٹ ویو شروع ہوتے ہی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے علاقوں میں درجہ حرارت سنتالیس اور سیڈنی میں چاریس ڈگری سینڈی گریڈ ہو گیا گرمی کی لہر کے پیش نظر ساؤتھ اسریلیا وکٹوریا اور نیو ساؤتھ ویلز میں آگ لگانے پر مکمل پابندی کے احکامات بھی جاری کر دیئے گئے ہیں سماجی فاصلوں کی پابندی کو برگرار رکھنے کے لیے ڈرونز کی مدد سے ساحلوں کا رخ کرنے والے شہریوں کی تعداد پر نظر رکھی جا رہی ہے امید ہے سعودی عرب بھی جلد اسرائیل کے ساتھ ام معاہدہ کر لے گا اسرائیلی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امراض اور بحرین کے بعد سعودی عرب بھی بہت جلد معاہدے کا حصہ بن جائے گا تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ جلد ہی سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ ام قائم کرنے والے معاہدے کی صرف میں شامل ہو جائے گا غیر ملکی خبر کو دیئے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کھتے کا اہم ملک ہے یہ انتہائی اہم ہوگا کہ ابراہیم معاہدے میں سعودی عرب ہمارا اتحادی بن جائے متحدہ عرب امراض غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کا حکم متحدہ عرب امراض کے نائب صدر شیخ محمد راشد المکتوم نے ریاست دبائی کے حکمرانوں کی حیثیت سے امراض کے 48 قومی دن کے موقع پر مختلف ملکوں کے 472 قیدیوں کی رہائی کا بڑا حکم جاری کر دیا کرونا کی وبا جرمنی اور جنوبی کوریا میں مشکل صورتحال پیدا ہو گئی موسم بہار میں کرونا وائرس کی وبا پر بہتر انداز میں قابو پانے والے ملکوں جرمنی اور جنوبی کوریا میں مشکل صورتحال پیدا ہو گئی جنوبی کوریا میں مسلسل دوسرے روز پانسو سے زیادہ نئے کیسز ریپورٹ ہونے سے مختلف حسبتالوں میں مریضوں کے لیے بستر کم پڑ گئے دوسری جانب جرمنی میں بائیس ہزار سے زائد نئے کیسز کے بعد مجموع اتطاعت دس لاکھ سے تجاوز کر گئے اور ملک بھر میں پابندیاں مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے مقبولہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی عالمی خبرسان ادارے کے مطابق جنت نظیر وادی کے دلہ پلوامہ میں قابل بھارتی فوج نے نامنحال سرچ آپریشن کی آرمی ایک گھر پر فائرنگ کر کے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا شہید ہونے والا نوجوان طالب علم تھا اور کوویڈ کی چھٹیوں کی وجہ سے گھر آیا ہوا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ دفاعی پیداوار میں خود انحساری میدان جنگ کے چیلنجز سے نفتنے کے لیے اہم ہے پاک فود کے شعبات حالقات ایما آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پاکستان آرڈینیس پیکٹری واقع دورہ کیا پی او ایف پہنچنے پر چیرمین لیفٹ نے جنرل بلال اکبر نے آرمی چیف کا استقبال کیا اس دوران پاک فود کے سربراہ کو مختلف شعبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی اور مستقبل کے منصوبوں اور جدت لانے کے اقدمات کے حوالے سے اگاہ کیا گیا آرمی چیف کو مسلحہ فواج کی آپریشنل ضروریات پر بھی بریفنگ دی گئی سیول ایوییشن کی بد انتظامی کے باعث پاکستان پر عالمی پابندیاں سخت ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق سیول ایوییشن سے متعلق بہنل اقوامی آدھارے انٹرنیشنل سیول ایوییشن اورگنائزیشن اکاؤ کا پاکستان میں سیول ایوییشن کے ضروری حفاظی قدمات پر خدشات ہیں پاکستان سیول ایوییشن اقاؤ کے تحافظات دور کرنے میں ناکام ہو گئی اس کے علاوہ پائلٹس کی ٹریننگ اور لائسنس سے متعلق بھی دور نہیں کیا گئے جس پر اقاؤ نے سیفتی تحافظات پر سیول ایوییشن کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا سٹیل میلز کے چار ہزار پانچ سو چوالیس ملازمین برطرف تمام برطرف ملازمین کو برطرفی کے خطوط بھیج دئے گئے تمام ملازمین کو سٹیل میلز سے پارک کیا گیا ہے ترجمان پاکستان سٹیل میلز کے مطابق پاکستان سٹیل میلز سے چار ہزار پانچ سو چوالیس ملازمین کو نکال دیا گیا اور ان کے پور نکالے جانے والے ملازمین کی فہرز تیار کر لی گئی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے کا امکان پاکستان میں کرونا وبا کی دوسری لہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اسی بنا پر پنجاب حکومت نے بلدیاتی الیکشن سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا اپنی جلاس میں صوبے میں کرونا صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جس کے بعد امکان ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے اسلام آباد کے بعد لاہور میں بھی میٹرو بس کے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے اسلام آباد کے بعد لاہور میں بھی میٹرو بس کے ملازمین تنخواہوں کی ادم آدائیگی کے باعث سڑکوں پر نکل آئے ملازمین نے شہدھرہ سے غازی چوک تک ٹکٹنگ کا عمل بند کر دیا ماسٹرانزٹ آتھارٹی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا شادی حالز والوں کے لیے شاندار خبر نرمی برتتے ہوئے بڑی اجازت دے دی گئی وفاقی حکومت نے کرونا سو پیز میں نرمی برتتے ہوئے ملک پھر کے وہ تمام شادی حالز جن میں وینٹیلیشن کا سسٹم موجود ہے کو شادی کی تقریبات منقص کرنے کی اجازت دے دی سعودی اسکری اتحاد نے بہیرہ احمر میں آئل ٹینکر پر حملہ ناکام بنا دیا یمنی جنگ میں شریق سعودی اسکری اتحاد نے بہیرہ احمر میں دہشتگردی کی کاروائی ناکام بناتے ہوئے بارود سے بھری حملہ آور کشتی کو تباہ کر دیا اور میڈیا کے مطابق سعودی اسکری اتحاد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یمنی سمندری حدود سے آنے والے لانچ میں دھماکہ خیز مواد لدہ ہوا تھا اور یہ کشتی بہیرہ احمر میں دہشتگردی کی کاروائی کرنا چاہتی تھی جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا کیا رکھئے گا اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات موسیقی